ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے میڈل اسٹ کی حالات ویس خوٹک ہو چکے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل حزباللہ کے یدھ میں ایران سیدھے کودے گا حالکہ ایران نے پہلے ہی اسرائیل کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے حملے کی جوابی کا روائی سے دور رہے اور اگر نیتنیہوں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ بہت ہی بھائیابہ ہوگا حالکہ امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ہر حالاتوں میں اسرائیل کی ڈھال بن کر کھڑا رہے گا لیکن اب اس جھگڑے میں روس بھی پوچھ چکا ہے دراصل روس کے ویدیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخاروہ نے کہا کہ اسرائیل کی گازہ اور لیبنان کے اوپر جنگ میڈل اسٹ میں ایک بڑی لڑائی چھیڑ رہی ہے اور یہ سب کچھ امریکہ کی میڈل اسٹ میں ناکام نیتی کا نتیجہ ہے زخاروہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کی نیتی موجودہ تناؤں کا کارن ہے جب سے امریکہ نے سہنکت راشت میں گازہ یود کے روکنے کے پرستاؤں کو ویٹو کیا تب سے یہ چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ روس نے امریکہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پینٹگن اسرائیل کو لگاتار ہتھیار گولہ بارو اور خوفیہ جانکاری مہیاں کرا رہا ہے امریکہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سے بیواد کو سلجانے میں کوئی مدد نہیں ملے گی روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنی ہوگی اس کو لے کر روس کی ودیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخاروہ نے کہا کی اگر ہم یون کی ایک شمتہ کے بارے میں بات کریں تو اس میں شمتہ ہے اور اب اسرائیل سنگر شہتر میں لگ بک ایک سال سے چل رہا عبود پرورت پاک جو ایک بڑے شہتری یود میں بدل رہا ہے اس کے لیے انتراشتی سمودائے سے ایک پرتکریہ کی ضرورت ہے یون کے علاوہ اور کہاں اس پرتکریہ پر کام کیا جانا چاہیے زخاروہ نے اپنے اسی بیان میں آگے کہا کی ہم نے بار بار کہا کہ سات اکٹوبر کو حماس کے حملے ہر طرح کی نندہ کے لائک ہیں لیکن ایک سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو ساموی دنڈ دینے کا ایک موقع بن گیا ہے گازہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو دنڈت کیا جا رہا ہے جن میں سے ہزاروں پہلے ہی مر چکے ہیں اور اب لبنانی سیریائی یمنیوں کو بھی دنڈت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب روس نے اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولا ہو بلکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے بیان دے چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس لبنان کے حزباللہ اور حماس کے نتاؤں کی میزبانی تک کر چکا ہے اور ایسے آروب لگتے آئے ہیں کہ روس پہلے ایران کو ہتھیار دیتا ہے اور پھر ایران انہیں حماس اور حزباللہ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ایک اکٹوبر دوہزار چوبیس کو روس کے پردھان منتری ایران کے دورے پر گئے تھے اور اس دوران انہوں نے ایران کے راجشپتی مسعود رجشکین سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ مسائلیں دا گئے موسیقی 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 موسیقی